اے جہان وکڑا اے جہان وکڑا سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے جواب دینے ہی تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ علامہ صاحب کی زندگی میں جواب دیتے جب علامہ صاحب حیات تھے تو اس وقت آپ جواب دیتے تو یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات تھی لیکن اب جواب دینے کا میرے خال میں کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ نے جواب دینے ہی ہے تو کسی ایسے عالم کی بات کا جواب دیجئے گا جو کہ زندہ ہیں جو کہ موجود ہیں اور وہ پھر آپ کو کھری کھری سنا بھی سکیں اور آپ کی بات کو رد بھی کر سکیں اور اگر آپ نے مناظرہ ہی کرنا ہے یہ اس طرح کی بات کرنی ہے تو علماء اکرام موجود ہیں وہ بھی آپ کی انشاءاللہ والعزی طبیعت صاف کر دیں گے اب مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ علامہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا یہ ایک بڑی مشہور تقریر علامہ صاحب کی حیات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور اس میں علامہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں اس کریں عدالت میں جائیں اور وہاں میں آپ سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے ٹھیک ہے تو وہاں اگر آپ نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہزار سال سے زندہ ہے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا تو ظاہر ہے آپ کہیں گے ہم تو اوبر مانتے ہیں نا جنت میں مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنت میں زندہ ہے تو دیکھیں جنت کا جو ہے اوپر زندگی جو ہے جنت والی زندگی اس کا تو آپ سے جھگڑے نہیں ہے آپ نے تو رنگ بھرا ہوا ہے یہ زمینی قبر جو ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو یہ بات جو ہے علامہ صاحب کر رہے تھے اور اب وہ جواب دے رہے ہیں کہ جی یہ جو علامہ صاحب نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی عمر مبارک 63 سال ہے اور اب جو ہے اگر وہ ساڑھے چودہ سو سال سے یا پندرہ سو سال سے زندہ ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے تو وہ ایک شخص کو کہتے ہیں جی آپ کھڑے ہو جائیں آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ کہتے ہیں جی تیس پہ انتیس سال ہے اسے کہا ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے تو وہ جو آپ چھ مہینے یا پانچ مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رہے تو وہ عمر آپ نے کیوں نہیں شمار کی تو اس نے کہا جی وہ زندگی اور ہے تو کہتے ہیں جس طرح جی وہ جہان اور ہے وہ زندگی اور ہے اسی طرح جی کبر والی زندگی جو ہے وہ اور ہے اور یہ چونکہ علام صاحب نے کہے تپا دیا تھا کہ میں اکھی جی دے رہا ہوں چھکا دے رہا ہوں اور لوگوں کو کہتے ہیں داد وصول کرنے کے لیے آپ جی آپ نعرہ لگائیں آپ سبحانہ لگائیں تاکہ میں آپ کو بات سناؤں میں چھکا ماروں اور وہ چھکا جی مارا کہ یہ جہان اور ہے تو جس جہان میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جہان اور ہے وہ زندگی اور ہے بھئی یہی تو ہم آپ کو باتا رہے ہیں کہ یہ جہان اور ہے دنیاوی اس میں انسان کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے سوتا جاگتا ہے اسے دنیاوی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اسے راحت بھی ملتی ہے اسے خوشی بھی ملتی ہے اور اس پر جو ہے امتحانات بھی آتے ہیں لیکن جو قبر کی زندگی ہے جو قبر کا جو جہان جو آگے برزخ کا جو جہان ہے وہ ایک الگ جہان ہے جس جہان میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ دنیا والا جہان نہیں ہے وہ آخرت والا جہان ہے وہ برزخ کی زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے اور اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس زندگی کو اس زندگی پر کیاس کرنا یہ سرسر غلط ہے اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں موجود کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس قبر میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں تو اصل بات تو یہ تھی کہ اس پر آپ کو دلیل لانی چاہیے تھی لیکن جب آپ نے خود مان لیا کہ وہ جہان اور ہے جب جہان ہی بدل گیا مکان ہی بدل گیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس زندگی کے ساتھ موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہی اشارت و طوید و سنہ والے کہتے ہیں اور یہی علامہ صاحب بات کر رہے تھے لیکن چونکہ آپ نے سمجھنا نہیں ہے اور آپ نے صرف لوگوں سے مال بٹھو رہا ہے اور لوگوں کو ورغلانا ہے اور انہیں سیدھے راستے پر نہیں آنے دینا ورنہ جھگڑا تو آپ نے خود ہی ختم کر دیا کہ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ جہان ہی اور ہے جب جہان ہی اور ہے تو اس کے حالات اور زندگی اور سب کچھ الگ ہے وہ قبر کی زندگی نہیں ہے وہ برزخ کی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے وہ برزخ کی زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے اور اس میں تو کسی کا چھگڑا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آج جہاں آپ علامہ صاحب کو ریپلائے کر رہے ہیں تو میرے خال میں وقت بیٹھ چکا ہے آپ ریپلائے کرنے کا فائدہ نہیں آپ اگر آپ کو ریپلائے کرنا بھی ہے تو آپ جہاں ایک ایسے عالم کو ریپلائے کیجئے جو کہ زندہ ہو اور آپ کو آپ کی باتوں کا جواب دے سکے میرے خال میں یہ آپ کے لئے مناسب ہوگا اور اس سے پہلے بھی آپ نے اس طرح کی شرارت کی تھی اور میں نے آپ کو ریپلائے کیا تھا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی مثالوں کا اور آپ کے چھکوں کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے اور اب کی بار بھی جو آپ نے چھکا مارا ہے یہ باؤنڈری گین جب آپ نے دیکھی تو بالکل آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی اور لوگوں سے آپ داد وحصول کر رہے تھے کہ جی میں نے بہت بڑا چھکا مارا ہے لیکن حقیقت جی ہے کہ وہ چھکا چھکا تھا ہی نہیں وہ گین جو ہے بیٹ پہ لگی نہیں اور نیچے آپ کے قدموں میں گر گئی ہے دیکھتے رہے یہ شریعہ ٹی وی مجھے دیجئے جیازت دعا میں یاد رکھی گا اللہ نے کے بعد موسیقا